ان کے لبے رنگی کی نتھابیں تھی جس نے آزان تک کھاتے پیتے رہنا یعنی فجر کی آزان ہو رہی ہوتی ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزان تک کا وقت تو ہوتا ہے لیٰذا ایسی صورت میں کھانے پینے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں آزان اگر شروع ہو گئی اگر پہلے الفاظ ہی کہا ہو تو ایسی صورت میں بھی کھانا کھانے سے روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایک گھوٹ پانی حلق نہ اتار لینے سے بھی روزہ یہ نہیں ہوگا اب کیا ہوتا ہے کہ ایک رواز یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے کو کوئی چیز سمجھانے کیلئے بڑے بزرگوں نے کوئی ایسا معاملہ اختیار کر لیا ہوتا ہے کہ جو اس وقت اس کے لئے خاص ہوتا ہے لیکن آگے چل کے وہ اپنی ایک دوسری شکل کو اختیار کر لیتا ہے اس مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو یہ کہہ کر باہر جانے سے روکا جاتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا گھوم رہا ہے تو بچے اس ڈر سے گھر کے اندر نہیں جاتا آگے چل کے یہ صورت دوسری اختیار کر لیتے ہیں یعنی بچے کے اندر یہ چیز رائج ہو جاتی کہ شاید باہر کوئی ایسا بندہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ جو بچے کو پکڑ کے لے جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز بھی خاتون کے اندر مشہور کر دی جاتی ہے خواتین کے اندر کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ شوہر کا نام لینے سے پرہیز کر اس کو عدب سکھانا مراد ہوتا ہے لیکن آگے چل کے مسئلہ ایک دوسری شکل کو اختیار کر چکا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز شیطان رائج کر دیتا ہے دلوں میں وسوسے ڈال کر کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اصل میں اس کی اصل ہوتی نہیں ہے اب کیونکہ اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کی کیا بیک گراؤنڈ ہے کس طرح یہ چیز رواز میں آئی کے اذان ہونے پر کھا پی سکتے ہیں لیکن میری ایک چھوٹی سی اکل میں شاید یہ بات آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سہری کے اندر بچے وغیرے بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں وہ اپنے مرضی سے اٹھ جاتے ہیں کبھی یہاں کھل جاتی ہے تو وہ اس بات کے لئے فورس کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے تو اگر کوئی بچہ ایسے وقت میں مان لیجی مثال کے طور پر کہ اٹھا ہوگا کہ اس کو سہری کا وقت نہیں ملا اب وہ روزہ رکھنے کی زد میں یا تو رونے لگا یہ روزہ رکھنے کی اس نے زد کری کیونکہ وقت ختم ہوگا ہے تو اس بات سے آزان سن کر وہ رویا اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آزان تک بچے کھا پی سکتے ہیں اور آپ ابھی کھالو آزان تک وقت ہوتا ہے کہ اس کی دل جو ہی کے لئے کہ شاید یہ کچھ اس بہانے سے کھا پی لے اب اس بچے نے آزان پر کھا لیا یہ سمجھ کے کہ چلو آزان پر کھا پی سکتے ہیں اتنی گنجائش ہوتی ہے پھر یہ رواز وہاں سے بالکل عام ہو گیا کہ وہ آزان پر کھانے پینے کا رواز ہوتا ہے تو وہ ایک رواز نہیں تھا بلکہ اس بچے کے لئے خاص سمجھانے کے لئے کوئی حکمت بری بات ہوگی بزرگوں کی اور یہ چیز آگے پھر رواز جو ہے بنتا چلا گیا ہے کہ آزان پر اگر کھا پی لیں گے تو روزہ بالکل درست ہوگا حالانکہ یہ غلط ہے جس نے جتنے بھی روزے اس طرح کے کرے یا جتنے رمضان کے اندر اتنے روزے ایسے کہے کہ آزان ہونے پر وہ شخص کھاتا پیتا رہا تو اس صورت میں اس کو وہ روزوں کی قضاء بھی کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ وہ روزے اس کے قضاء ہوگئے وہ روزے ہوئی نہیں بلکہ آزان کا وقت ہونے کی تو بات دور اگر کہ آزان ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن امام صاحب نے آزان پڑھنے کے لئے مائک کو سیٹ کرا یا پھر مائک میں پھونک ماری اور ہلو ہلو کرا آزان دینے کی بلکل تیاری ہے تو ایسی صورت میں بھی کسی نے کھالی اور آزان کا پہلا لوز بھی نہیں ہوا تھا تو ابھی اس کا روزہ نہیں ہوگا اور روزہ ہوتا ہے دراصل وقت کے ساتھ کہ جو اس وقت زہری کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ابھی سمجھئے کہ تین بچ کے پچاس منٹ پہ وقت ختم ہے تو ظاہر ہے کہ آزان جو ہونی ہے تین بچ کے پچاس منٹ کے بعد ہونی ہے تو اگر تین بچ کے انچاس منٹ تک ہی لاسٹ کھانا ہے اب اگر امام صاحب نے آزان اکی آون پہ دیں باون پہ دیں تو وہاں کھا پی نہیں سکتے بلکہ کھانے کا وقت ہے تو پچاس ہی پر ختم ہو گیا اب اگر ازان پچاس کے بعد اور آپ سے ایک مرتبہ اور عرض ہے کہ یہ ویڈیو اگر رمضان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو روزہ کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں ورنہ یہ شابان میں بنائے گئے سوال جواب ہیں کہ جو رمضان سے پہلے آپ تک پہنچتے ہیں اگر آپ کا کوئی رمضان سے متعلق مسئلہ ہے تو آپ ابھی اس کے کمنٹس میں کوئی بھی سوال نہ کریں انتظار کریں ممکن ہے کہ آپ کے سوال کی ویڈیو بھی آ گئی ہو یا آنے والی ہو آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر رمضان یا روزہ کا فولڈر ایک مرتبہ اچھیک کر لیں کوئی ایسا سوال آپ اگر مشورے کے طور پر بتانا چاہیں کہ اس کو بھی ہم شاملے سلسلہ کریں تو آپ اس کو ہمیں ای میل کر دیں کہ اس بارے میں بھی آپ رمضان میں جو لوگوں میں غلط فیمی رائز ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ریکارڈ کر دیا جائے گا تو ایک رمضان سے پہلے پہلے آپ رمضان کا کوئی بھی سوال نہ کریں فرسٹ رمضان سے اور یہ جو پورا شابان کا مہینہ ہے اس میں کوئی بھی روزے کے بارے میں سوال نہ کریں آپ صرف انتظار کریں جو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں اس کو دیکھیں ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں خود با خود ہوگا اور پھر بھی جواب نہیں آتا اور پہلا روزہ ہو جاتا ہے روزے کے بارے میں آپ سوال کریں ورنہ یہ کہ آپ ای میل کر دیں کمنٹس بلکل نہ کریں دیکھ لیا جائے گا کہ اگر وہ سوال ہم نے اپنے سلسلے کے لئے لکھ لیا ہے روزے کے بارے میں تو اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں یوں کہ نہیں لکھا ہوگا تو آپ کا بھیجے ہوئے ای میل سے ہم دوبارہ لکھ کر اس کو شامل کر لیں گے تو لہٰذا اگر کسی نے آزان میں کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور آزان کے پہلے لوز پر یہ لوز شروع ہونے سے پہلے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو صورت میں بھی اس کو روزہ نہیں ہوگا